ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو میرے ڈو چینل دوستو آج کی اس ویڈیو ہم آپ کو جو آج 11 کلاس کا پیپر ہوتا ہے حبی ایسی کا پول سائنس کا وہ دوستو اس کے میں آپ کو ایک ایک نمبر والے جو پرسن ہے اس کے اترم آپ کو بتانے والا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے انفرومیٹی بھی تو دھیان سے سبھی کے سبھی آپ انسوار دیکھ لینا اور بتاتے رہنا کی آپ کا کتنے ہی ہاں پر تو دوستو ہمارا پیپر تھا وہ کافی ایجی آیا ہوا تھا تو اس میں جو پہلا پرسن تھا وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کا دوستو صاف صاف انسر تھا آپ کا وہ تھا یہاں پر نگر راج سے یہ آپ کا انسر یہاں پر ہو جائے گا اس کے بعد چلی ہم آپ کو یہاں پر اگلا پرسن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر دوستو جو یہاں پر سیکنڈ کوئیسن تھا اس کا جو سیکنڈ کوئیسن تھا وہ تھا لیبرٹی سبد کیسے باسا کے لیبر سبد سے بنا ہے تو مطلب ہے کہ آپ کو یہاں پر بتانا تھا کہ جو لیبرٹی سبد ہے وہ کونسی باسا کے لیبر سبد سے لیا گیا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا آپ کا لیٹن کی جو لیبرٹی سبد ہے وہ لیٹن بھاسا کے لیبر سبد سے بنا ہے اور اس کے بعد چلیے چلتے ہیں ہم تھرڈ کوئیسن پر تو دوستو آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارا تھرڈ کوئیسن تو تھرڈ کوئیسن دوستو ہمارا سمانتا اور سوندرتا کو پرسپر ویروڈی مانا ہے تو یہ کس نے کہا ہے کہ سمانتا اور سوندرتا ویروڈی ہیں یہ کس نے کہا ہے یہ کہا ہے لوڈر ایک ٹن نہیں اس کا ماننا ہے کہ جو سمائنطا اور سمندرتا ہوا پرسپر بیرو دی ہیں اور اس کے بعد چلے دستو چلتے ہیں ہم فورت کوئسن پر تو آپ دوستو دیجئے فورت کوئسن ہی ہے کہ کٹیلیہ نے سماجک نیائے کا لیک کیا ہے تو جو کٹیلیہ ہے اس نے سماجک نیائے کا جو لیک کیا وہ کونسی عرش عشتر میں کیا ہے راز نیتی کیويقیان میں کیا ہے سماج جو عشتر میں تو اس کا دوستو جانسر ہے وہ ہو جائے گا عرش عشتر میں تو یہ دوستو اس کا انصور تھا بتانا آپ نے کیا لگایا تھا اور اس کے بعد تلتے ہیں فیفتھ قویسن پر تو فیفتھ قویسن کافی حسان ہے کہ ادھکار وہ ہے مانگ ہے جسے سمان جمانتہ دیتا ہے اور آج جل لاغو کرتا ہے یہ ہے بات کس نے کہی تھی تو اس کا صاف صاف انصر ہے وہ ہے اے بوسانکین دوستو یہ والی جو بات کہی تھی اور اس کے بعد چلے چلتے ہیں سکھتھ قویسن پر سویدان سوائز کا انصور ہو جائے گا تو فرینڈز آپ دے سکتے ہیں یہ ہے سیونتھ قویسن جو کہ یہ مولک ادھکاروں کا ورنن ملتا ہے تو جو مولک ادھکار ہیں وہ آپ کے سویدان میں کون سے انصید سے لے کر کون سے انصید تک پائے جاتے ہیں تو یہاں پر دوستو سویدان میں انصید بارہ سے لے کر انصید پینتیس تک مولک ادھکاروں کا ورنن کیا گیا ہے تو یہ آپ کا رائٹ انصور اس کے اندر ہو جائے گا اس کے بعد چلے چلتے ہیں ایٹھ قویسن پر تو ایٹھ قویسن ہے بھارت میں چناب کروائے جاتے ہیں تو بھارت میں چناب کون کرواتا ہے چنابا یوگ چنابا یوگ دوبارہ بھارت میں چناب کروائے جاتے ہیں یہ اس کا رائٹ انصور ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے نائنھ قویسن بھارت کے سویدانک مکھیہ کون ہے تو اس کا انصور ہو جائے گا ہمارا راشتر پتی فرینڈز ابھی آپ دے سکتے ہیں جو ٹینتھ قویسن ہے وہ ہے کہ بھارت میں قانون نرمان کا کاررہ کیا جاتا ہے تو جو بھارت میں قانون نرمان ہے وہ سمسد کے دوبارہ کیا جاتے ہیں اور اس کے بعد چلے چلتے ہیں 11th question پر تو 11th question ہے بھارت میں برطمان میں کتنے اوچنیالیاں ہیں تو اس کا آپ کا انصور ہو جائے گا 25 بھارت میں ابھی کورو اوچنیالیاں 25 ہے اور اگر ہم بات کریں سپریم کورٹ کی تو وہ ایک ہی ہوتی ہے اور ہائی کورٹ یہاں پر 25 ہے اور اس کے بعد ہے کہ سنگ سوچی میں مول سو روپ کتنے ویشے ہیں تو اس کا آپ کا انصور ہو جائے گا 97 سنگ سوچی میں 97 ویشے آپ کو ملتے ہیں اور اس کے بعد چلے چلتے ہیں ہم یہاں پر تیرے ہوئے question پر تو ابھی آپ جائے سکتے ہیں ہمارا تیرے ہوئے question ہے سرکاریا یوک کا سمندھ ہے تو اس کا آپ کا right answer ہو جائے گا کندر راجہ سمندھ سے یہ آپ کا اس کا right answer ہو جائے گا اور ابھی چلتے ہیں 14 question پر تو یہ دوستو ہمارے اتنے ہی تھے objective ورٹائپ تو اب یہ ایک ایک نمبر کے آگئے یہ بھی آپ کا بتا جاتا ہوں تو جو چودم question ہے وہ ہے کہ بھارت میں پنچائیت راج کتنے ستریہ ہے تو اس کا آپ کا انصور ہو جائے گا تین ستریہ ہے تو ہمارا جو بھارت ہے اس کے اندر تین ستریہ ہے پنچائیتی راج پایا جاتا ہے اور اس کے بعد چلے چلتے ہیں 15 question پر تو یہ ہے کہ گاؤں میں نواز کرنے والے سبھی مدداتوں کی سبھا سبھا کالاتی ہے کہ جو گاؤں میں سبھا ہوتی ہے مدداتوں کی وہ کونسی سبھا ہوتی ہے تو اس کا انصور آپ کا ہو جائے گا گرام سبھا تو جو دوستو گاؤں میں یہاں پر سبھا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گرام سبھا تو یہ آپ کا یہاں پر رائٹ انصور ہو جائے گا گرام سبھا وہ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں 16 question پر 16 تھا بھارت میں سبھی دان دیوست کب منایا جاتا تو اس کا آپ کا رائٹ انصور ہو جائے گا 26 نومبر کو کئی مجھے پتا ہے کہ 26 جنوری بھی لگا کے آئے ہوں گے لیکن 26 جنوری نہیں تھا اس دن ہمارا سبھی دان لاغو ہوا تھا لیکن اس دن سبھی دان دیوست نہیں منایا جاتا کیونکہ ہمارا یہاں پر جو سبھی دان ہے وہ 26 نومبر کو ہی بن کر تیار ہو گیا تھا جلتے ہیں آر تھا کہ سمدرتہ کے پریوک کے لیے اوچھ پرتیبند آوسک ہے ان دونوں میں ایک بات یہاں پر جو یہاں پر کومن ہے وہ یہ ہے کہ جو سمدرتہ ہے اس کے لیے پرتیبند آوسک ہے تو ان دونوں ا اور آر میں یہ چیز یہاں پر آپ کو کومن مل جائے گی تو یہ آپ دیکھ لینا نیچے میں جو ا والا ہے نا یہ والا اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دونوں صحیح ہیں اب ایکرن ا کارن آر آپس میں سمندیت ہے تو یہ ہمارا رائے ٹنسور ہو جائے گا کیونکہ جو ا ہے آر ہے آپس میں سمندیت ہیں اور باقی سارے آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے الگ ملیں گے آپ کو اس کے بعد چلے چلتے ہیں ہم اٹھاروے کوئیسن پر تو آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارا اٹھاروے کوئیسن سوڈن سوڈن بھارت کا مینی سوڈان کہلاتا ہے تو یہ کیا اس کا آپ بتانا کہ آپ نے کیا لگایا ویسے اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا انصور آئے گا صحیح اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں انیس میں کوئیسن پر تو انیس میں ہے کہ بھارت کے سوڈان کا سنگ رکھ سکتا ہے تو اس کا آپ کو یہ سوڈن آلیا لگانا تھا کیونکہ سوڈن آلیا یہ جو کہ بھارت کے سوڈان کی رکھ سا کرتا ہے اور سبی کے مولک ادھکاروں کی بھی رکھ سا کرتا ہے مولک کرتبوے کی سنگھیا کیا ہے یہاں پر آپ دیان دینا مولک ادھکار نہیں پوچھا گیا یہاں پر مولک کرتبوے کی سنگھیا پوچھی گئی ہے تو مولک ادھکار آپ کے ہوتے ہیں اچھا ہے لیکن مولک کرتبوے کی سنگھیا ہوتی ہے آپ کے گیا رہا تو یہ آپ کا رائٹ آنصور یہاں پر ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک اور پیسٹن ہے جو کہ آپ کا بس کچھ ایسا یہ جس میں کہ آپ کو کسی کا پلیٹو داری پبلک بک پلیٹو نے لکھی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اونری بلٹی جو بک ہے یہ کس نے لکھی ہے یہ دوستو آپ کی لکھی ہے جے ایس میلنے یہ دوستو اس نے لکھی ہے جیس میلنے اند اس کے بعد آ جاتی ہے کہ اے تھیوری آف جسٹیس یہ والی بک کس نے لکھی ہے یہ آپ کی لکھی ہے جون رول سے نے تو یہ آپ کا رائٹنز ور ہو جائے گا یہ دوستو ویڈیو گرہ آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے تو وہ بھی بتا دینا سیمپل پیپر چاہیے کسی کا وہ بھی بتا دینا